اسلام علیکم ہوم گارڈننگ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں آج جس پلانٹ کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن دے رہی ہوں اس کا نام ہے ایسپیرگس فر اس پلانٹ کا تعلق لیلی فیملی سے ہے لیکن کومنلی ہم ان کو فرنزی بلاتے ہیں ونڈرفل پلانٹ ہے آپ اس کو مختلف طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں ہینگنگ پاسکٹس میں آپ ان کو گرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے میں نے اس کو یہ پورٹ میں کیا ہوا ہے اپنے پورچ میں رکھنے کے لیے تو آپ اس کو پورٹ میں بھی اس طرح رکھ سکتے ہیں آپ اس کو زمین میں بھی اگا سکتے ہیں بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور فل سن کو بھی برداشت کر سکتا ہے میں نے جہاں پہ اس کو اس لوکیشن پہ اپنے پورچ میں رکھا ہوا ہے یا اس کو کچھ حصہ سایا رہتا ہے کچھ حصہ دن کے دھوپ ملتی ہے تو یہ یہاں پہ بھی بہت خوش ہے لیکن اگر آپ اس کو فل سن میں گرو کرنا چاہتے ہیں پورا دن اس کو دھوپ لگتی رہے تو تب بھی اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتا یہ بودھا اچھے سے گرو کرتا رہتا ہے اور بہت اچھا پلانٹ ہے آپ اس کو جھاڑی نمہ بن جاتا ہے یہ بش کی طرح شربی ہے یہ شرب کی طرح آپ اس کو گا سکتے ہیں ہر فارم میں آپ اس کے ساتھ جس طرح سے آپ اس کو چاہیں اپنے طریقے سے اس کی گروہ کر سکتے ہیں شارٹ فارم میں رکھنا چاہیں آپ اس کو شرب بنانا چاہیں تو بہت اچھی شرب اس کی بن جاتی ہے اگر کسی دیوار پر چڑھانا چاہیں تو آپ اس کو جیسے کیپرز کی طرح وائن کی طرح آپ اس کو دیوار پر چڑھا کے اس طریقے سے بھی اگا سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹ میں سمال پلانٹ کے فارم میں بھی اگا سکتے ہیں اور بہت اچھا یہ پلانٹ ہے بہت زیادہ اس کی واٹرنگ نہیں کرنی پڑتی بہت دن یہ پانی کے بغیر بہت اچھا سے چلتا رہتا ہے اور اس پلانٹ کی پروپیگیشن جو ہے وہ آپ اس کی ڈیویجن کر کے بھی جیسے یہ اس کا روڈ بول ہے یہ دیکھیں یہ اس کا روڈ بول آپ اس کو اسی پلانٹ میں سے جیسے میں نے اس میں لگایا آپ اس میں سے نکال کے اس کے دو یا تین حصے کر کے روڈ ڈیویجن کر کے آپ اس سے مزید پلانٹس گرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میں آپ کو یہاں دکھانا چاہتی ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے نا ابھی اس پہ تو نہیں آئے لیکن وائٹ کلر کی فلاورز آتے ہیں پھر وہ فلاورز بیری کی فارم یہ دیکھیں گے یہ بیری چھوٹی سی نا یہ بیری کی طرح بہت زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ابھی اس کا سیزن نہیں آیا تو ابھی نہیں اس پہ لگے ہوئے اور یہ گرین کلر کی ہوتی ہے پہلے ڈارک گرین کلر کی اور پھر جب یہ بک جاتی ہے مکمل طور پر یہ رائپ ہو جاتی ہے تو یہ ریڈ کلر میں ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کا سیڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں اس کو اتارتی ہوں اور آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا یہ اسپیرگس فرن کا یہ سیڈ ہے اب اس کو آپ گرو کر کے مزید اس پلانٹس بنا سکتے ہیں میں نے ایک پودہ اس سے بنایا چھوٹا سا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کا یہ سیڈ ہے تو یہ دو طریقے ہیں سیڈ سے بھی آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کی روڈ ڈیویجن سے بھی اس کی پروپاگیشن کر سکتے ہیں اور یہ پلانٹس اردیوں میں براؤن ہو جاتا ہے اور اس کی سارے سٹیمز جو ہیں یلو ہو جاتی ہیں آپ اس کی جس طرح یہ سٹیمز اس کی درائی ہو چکی ہے تو آپ اس کو گینچلیں بھی سپرنگ سیزن ہے تو یہ اس کی نیو شوٹس دیکھیں یہ اس کی نیو شوٹس بہت ساری یہ دیکھیں نکل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی نئی شاکھیں نکل رہی ہیں اور یہ سمرز میں اپنی بہت اچھی گروہ کرتا ہے ونٹر میں اس کی گروہ ہو جاتی ہے اور یہ ریسٹ پیریڈ میں چلا جاتا ہے اور بہت اچھا آپ اس کو انڈور پلانٹ کے طور پر بھی آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی کمرے میں اس کو رکھنا چاہیں کھڑکی کے پاس رکھیں تو یہ انڈور پلانٹ کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے تو بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اس کے دیکھیں اس کے پتوں کی شیپ ایسی ہے اسے چاول کے دانے ہوتے ہیں میں جب بھی اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے اسے چاول کے دانوں کی طرح اس کی شیپ ہے بہت ہی خوبصورت لش گرین پلانٹ ہے سمر پلانٹ ہے منٹر پر یہ ریسٹ میں چلا جاتا ہے سمرز میں یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے پانی کم چاہیے فرٹیلائزر آپ اس کو اپنی چوائز پر دے سکتے ہیں ایک دفعہ دیں دو دفعہ لیکن بہت زیادہ اس کو فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہے لازمی اس کو مس دینی ہے تو امید کرتی ہوں کہ اس پلانٹ کے بارے میں جو انفارمیشن تھی میں آپ کو اچھے سے پہنچا سکی ہوں تو اس پلانٹ کو اگائیے اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں اپنے ماحول میں پودے اگائیں اپنے ماحول کو اور اپنے گھر کو پرفضہ بنائیں تینکیو ویورز